جنوبی پنجاب میں اشبہ چشم کی وبا کی توفانی رفتار سرائی کی خطے سمیت صوبے بھر میں مریضوں کی تعداد شاسی ہزار سے زائد ہو گئی چوبیس گھنٹے میں تیرہ ہزار سات سو بتیس کیس ریپورٹ وبا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے تعلیمی اداروں میں چھوٹیاں کر دی گئی تعلیمی ادارے اب پیر کو کھولیں گے اساتزہ اسکولوں کے گیٹ پر طلبہ کو خود چیک کریں گے جالی انجیکشن سکینڈل میں چند با اثر لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں وزیراعلا موسن نکوی کا انکشاف کہتے ہیں ذمہ داروں کو ریایت نہیں ملے گی اسکینڈل میں ملوث ہر کردار کو گرفتار کیا جائے گا دوباؤں میں آئے بغیر ملزمان کے خلاف کا روائی ہوگی چاول کی ایکسپورٹ میں سو فیصد اضافہ ہوگا نگرہ وزیراعلا موسن نکوی کی قیادت میں حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی کپاس کے بعد چاول کی فصل میں بھی اہم سنگمی لبور روہ سال پنجاب دو ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کرے گا وزیراعلا کی سیکیٹری زہرات کو شاہ باش وزیراعلا کا کہنا ہے اگلے دو سال میں پاکستان سے چاول کی برامداد پانچ ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہو گیا گلی گلی کریا کریا مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدائیں آسمان سے زمین تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے گن گائے جا رہے ہیں ناتیہ محافل سچ گئی درود و سلام کے نظرانے پیش آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہر سو درود و سلام کی صداوں سے فضا مواتر جنوبی پنجاب عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں مکمل عاشقان رسول نے گھروں اور گلیوں کو برکی کمکموں سے سچا دیا شہروں میں مساج دمارتوں اور شاراہوں کو بھی سبز پرچموں سے بھر دیا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے خوبصورت موڈلز بنا کر عقیدت کا اظہار جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریبات جاری ایمرسنج یونیورسٹی ملتان میں محفل ملاد کا دوسرا روز وائس چانسلر سازہ سمیت طلبہ کی بڑی تعداد شریک طلبہ نے بارگاہ رسالت میں حدیعہ عقیدت پیش کیا آمنہ کے لال سے شمس و کمر شرم آگئے روشنی پھیلی فضا جھومی محمد مصطفیٰ آگئے جنبی پنجاب بھر میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلیاں گیارہ ربیو ربل کا مرکزی جلوس چوہ غازی آباد سے برامت ہوا دنیا پور میں سنی تحریک کی ریلی احمد پور شرکیہ میں مناج علیمان کے زیر احتمام جشنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی طلبہ اور شہریوں کی لبائک یا رسول اللہ کی صداوں سے فضا گونج اٹھی جشنے اید ملاد النبی پر جنبی پنجاب میں فول پروف سیکیورٹی شہر اولیہ میں 107 جلوس اور 25 مقامات پر محفل نات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منقض کی گئی سیکیورٹی کے لیے چونتی سو سے زائد پولیس افسران اور جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے ڈیراغازی خان ڈیوین میں 173 جلوس اور 66 محفل ہوں گی پولیس افسران سمیت 4395 اہلکار سیکیورٹی پر معمور بہاولپور میں 1300 پولیس افسران اور اہلکار تائنان عام انتخابات کا دنگل سچنے کو تیار الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کر دی مولتان کے چھا قومی حلقے برقرار مولتان کے صوبائی حلقوں کی تعداد 13 سے کم ہو کر 12 رہ گئے مولتان کی صوبائی حلقے پی پی 213 سے شروع ہو کر 224 تک رہ گئے بہاولپور میں قومی اسمبلی کی پانچ اور صوبائی اسمبلی کی دس نشستیں شامل پانچ قومی اسمبلی حلقوں کے نام تبدیل صوبائی حلقے کی دس نشستیں برقرار آٹھ صوبائی حلقوں کی حلقہ بندیوں میں رد بدل پی پی 248 جزبان میں تحصیل احمدپور کے تین علاقے شامل نئی حلقہ بندی میں رحمی ارخان کی قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر تبدیل قومی اسمبلی کی چھ اور صوبائی اسمبلی کی تیرہ سیٹے برقرار کوٹ اتو میں صوبائی اسمبلی کے 276 سے 278 تک کے حلقے شامل دراغازی خان کی نئی حلقہ بندی میں نشستیں کم کر دی گئی دراغازی خان میں قومی اسمبلی کی تین اور صوبائی کی چھ نشستیں شامل تونسہ شریف پہلی بار اپنی شناک سے الیکشن لڑے گا تونسہ شریف کی قومی اسمبلی کی ایک اور صوبائی اسمبلی کی دو نشستیں شامل عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیوں کی فہرس جاری کر دی مظفرگڑ سے الگ ہونے والا زلا کوٹ اتو پہلی بار اپنی شناک سے الیکشن میں حصہ لے گا مظفرگڑ میں قومی اسمبلی کی نشستیں چھ سے کم ہو کر چار ہو گئی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بارہ سے کم ہو کر آٹھ رہ گئی میاں والی میں قومی اسمبلی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستیں شامل خوشاب میں دو قومی اور چار صوبائی حلقے بنا دیا گئے انہیں ستاسی خوشاب ون انہیں اٹھاسی خوشاب ٹو دو قومی سیٹھیں بنائی گئے لیا کے قومی اور صوبائی حلقوں کے نمبر تبدیل کر دیا گئے نئی حلقہ بندی کے مطابق لیا کے قومی حلقے میں انہیں ایک سو اکاسی اور ایک سو بیاسی شامل ادھر لودرا سے ایک صوبائی حلقے کو کم کر دیا گیا قومی حلقوں کے نمبر بھی تبدیل نئی حلقہ بندی پر صاسی رہنماؤں کا اظہار بہاول نگر کی حلقہ بندیوں میں بھی بڑی تبدیلی قومی اسمبلی کی چار اور آٹھ صوبائی اسمبلی کی لسٹیں چاری قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ نمبر بھی تبدیل کر دیا گئے چشتیاں اور رنگپور میں قومی حلقوں کے نمبر تبدیل کر دیا گئے نئی حلقہ بندیوں میں کوٹ چٹھا کے تمام حلقے تبدیل کوٹ چٹھا میں تین قومی اور تین ہی صوبائی حلقے شامل ادھر بکھر میں ایک صوبائی حلقے پی پی تیرانمے کا اضافہ کر دیا گیا نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کا تریکہ الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ڈسٹرک الیکشن کمیشنر بہاولپور محمد قیوم کی روحی سگفتگو کہا اعتراض کنندہ کا اسی حلقے کا ووٹر ہونا لازمی ہے اعتراض دائرہ کرنے کے حلقے بندی کی آٹھ اوفیشل کاپیاں حاصل کرنا ہوں گی نئی حلقہ بندیوں کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں بھی تیزی لئیہ سیر میرانی برادری کے چیف سابق رکن قومی اسمبلی سردار غلام فرید خان میرانی کی پیپلز پارٹی میں ساتھیوں سمیت شمولیت صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنچاب مختوم سید احمد نحمود نے غلام فرید میرانی کو پارٹی میں خوش آمدید کہا کپاس کی فصل خطرے میں ملتان میں کپاس کے کاشتکاروں پر بڑی مشکلان پڑی فصل پر میلی بگ اور ڈسکی بگ کے حملے میں اضافہ کارٹن زون میں میلی بگ کا حملہ چودہ آشاریہ ایک چھے فیصد تک پہنچ گیا پیسٹ وارننگ اینڈ کالیٹی کنٹرول کی ماہ ستمبر کی ریپورٹ جاری بجلی چھوڑوں اور کنڈا مافیا بچ نہ پائیں گے میپکو ملتان کا بجلی چھوڑوں اور نادہ ہندگان کے خلاف تاریخی آپریشن جاری جنوبی پنجاب سے اب تک دو ہزار نو سو تریسٹھ بجلی چھوڑ گرفتار ایک سو بائس بجلی چھوڑوں سے ایک کروڑ سے زائد جرمانہ وصول کیا گیا بجلی چھوڑوں کے خلاف مقدمات کی تعداد چار ہزار سات سو پچیس ہو گئی خودساختہ مہنگائی کرنے والوں پر بہت ہو چکے جرمانے اب ہوں گے مقدمات درج ڈیپیٹی کمیشٹر بہاولپور زہیر انور نے زخیرہ اندوزی اور گرا فروشی کے خاتمے کے لیے کمر کس لی سات دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کہتے ہیں بجلی چھوڑوں پر بھی ڈائریکٹ مقدمات درج کروا رہے ہیں ہائی کورٹ بار ملتان اسوسییشن کے زیرے احتمام وقلہ تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی خصوصی شرکت تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا وقلہ ہر تعلق کو کنٹرول کریں وقلہ کے ساتھ مل کر سائلین کو انصاف کی فراہمی جاری ہے ڈسٹرک جیل ویہاری میں ای سہولت سینٹر کا قیام ڈسٹرک اینڈ سیشن جج شازب سعید نے افتتا کیا کہا ای سہولت سینٹر کے قیام سے قیدیوں کی آن لائن حاضری ممکن ہوگی متعلقہ عدالت زیر سمات مقدمات میں قیدی کا آن لائن بیان ریکارڈ کر سکے گی ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب سے ڈیپیٹی کمیشنر ملتان رزوان قدیر کی ملاقات شہر میں جاری ترقیاتی کام مباری تب آدلا خیال منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے برک رفتاری سے کام کرنے کی ہدا ہے ملتان وارڈ سٹی کی بحالی کے لیے پی سی ون منصور حرم کھیٹ مسافر خانہ اور گردو نوا کے آپریشن اور تعمیروں مرمت کے لیے تین کروڑ دس لاکھ خرچ ہوں گے سیکیٹری بلدیات نے ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ سب کمیٹی کے ازلاس میں منظوری دے دی اور آل پاکستان نیشنل رانکنگ بیٹمنٹن ٹورنمنٹ اختتام بزی پاک آرمی اور بیٹمنٹن فیڈریشن کے زیر احتمام ٹورنمنٹ میں پاکستان بھر سے ڈیٹھ سو کھلاڑیوں اور آفیشلز نے شرکت کی کوئی کمانڈر بہاولپور کی بطور مہمان خصوص شرکت نمائع کارکرتگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے موسیقی